السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ پیلویٹ فیبرک پہ کس طریقے سے پیچ لگا سکتے ہیں اکثر جو ہے ہم ڈریس وغیرہ خریدتے ہیں تو اس طریقے کا جو پیچ ہوتا ہے وہ کمیز کی ساتھ میں اٹیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے سلائی کھول کے اسے نکال لیں گے جیسے کہ میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد میں کرتی کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کا سنٹر پوائنٹ مارک کریں گے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی تو یہاں پہ میں نے اُلٹا کر کے فیبرک کو رکھا ہے سنٹر پوائنٹ اس کا مارک کیا ہے اس کے بعد میں ہم پیچ کو لیں گے اور پیچ کو بھی ہمیں اس طریقے سے اُلٹا کر کے رکھنا ہے بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ڈیزائن ہے ہمارا بلکل سنٹر میں آنا چاہیے ذرا بھی کروس ہو جائے گا تو یہ جو ڈیزائن ہے بلکل خراب ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ سینٹر بلکل اس طریقے سے مارک کر لینا ہے یعنی پہلے ہاف کرنا ہے کمیز کو اس کے بعد میں اس کا سینٹر نکالنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے آپ کو پین اپ کر لینا ہے اور اس طریقے کے جو گھلے کے ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ دو پیٹن بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈائریک اس طریقے سے مارک کر کے اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں نارمل جو ہے وہ چھوٹا گلہ ہی پینا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو پیٹن دینا ہے تو اس کے اندر سینٹر میں بھی جو ہے وہ ڈیزائن دی گئی ہے اس میں بھی ہم دو طرف سلائی لگا کے بیچ میں کٹ لگا کے اوپن کر سکتے ہیں اور الگ سے ہم بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے سیمپل یہاں پہ ریڈی کر لینا ہے تو جیسا اس کے اندر دیزائن دیا ہوا ہے اسی حصاف سے ہم یہاں پہ مارکنگ کرنے کے بعد میں سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے تو اس طرح کرنے کے بعد میں آپ کو ہاف انچ کی دوری سے اسے کٹ کر دینا ہے جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں سے آپ کو ہاف انچ چھوڑنا ہے فیبرک کو اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کرنی ہے تو دیکھئے ہم نے اسے جو ہے سیم اسی شیپ میں کٹ کر دیا ہے تو سینٹر کا فیبرک نکال دیں گے اس کے بعد میں ہم یہاں پہ کٹس لگا دیں گے تو کٹس لگانے کے بعد میں ہمیں اسے ٹرن کر دینا ہے تو پین ہم پہلے نکال دیں گے اس کے بعد میں اسے ہم ٹرن کریں گے سیدھی طرف تو یہاں پہ جو ہے ہمیں گلے کو بلکل اسی طرح سے ٹرن کرنا ہے جیسے ہم نے سلائے لگائی تھی اور یہاں پر جو ہمارا یہ سنٹر والا پارٹ ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے ایک لائن بنانی ہوگی جو کہ ہماری کرتی کے بلکل سنٹر میں مارک ہوگا اور یہ جو ریزائن ہے اس لائن کے اوپر ہم اسے اٹیج کریں گے اور یہاں پہ ہم پین لگا دیں گے تاکہ جب ہم سلائے لگائیں تو یہ سٹریپ بلکل نہ ہی لے اور پہلے ہم یہاں پہ سلائے لگائیں گے اس کے بعد میں باہر سے سلائے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر سے سلائے لگا کے اسے پکا کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے پلٹا تھا بس اسی کے اوپر ہم یہاں پہ سلائے لگا رہے ہیں اور یہاں پہ اس کا کورنر ہم اچھے سے نکال دیں گے تو ڈیزائن کے حساب سے ہمیں یہاں پہ کٹ لگانا پڑتا ہے تو اس طرح ہم اس کے اوپر سلائے لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر سلائے لگا دی ہے اب ہمیں باہر کی طرف سے سلائے لگانی ہے تو باہر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے سیم اسی کے اوپر آپ کو اس طریقے سے گھوما گھوما کے تو یہ ڈیزائن اس کے اندر بیچ میں جھولا جاتا ہے تو آپ کو فیبرک کو بھی ساتھ ساتھ میں سیدھا کرنا ہے اور پیچ کو بلکل بھی کھچنا نہیں ہے بس جیسا پیچ آپ کا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کے اوپر سلائے لگانے ہوگی اس طریقے کا پیچ ہر کسی کو لگانے نہیں آتا ہے تو وہ ٹیلر کو دیتے ہیں لگانے کے لیے تو میری وڈیو دیکھیں آپ لوگ آرام سے گھر پر ہی پیچ کو لگا سکتے ہیں لاسٹ میں ہم بلکل سینٹر کے اوپر ایک سلائے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسے سامنے سے اوپن نہیں رکھا ہے بند ہی رکھا ہے تو بیچ میں جو ہے وہ جھولا جائے گا اس وجہ سے ہم نے ایک اور سلائے اس کے اوپر کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس پیچ کو اٹیچ کیا ہے اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے اسے گھر پر ہی لگایا ہے بلکل پتا نہیں چل رہا ہے فیبری کے ساتھ میں بلکل اٹیچ دکھائی دے رہا ہے اور بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فینشنگ کے ساتھ میں ہم نے اس پیچ کو ریڈی کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں آپ کو میرے چینل پر ہر طریقے کی اس ٹیچنگ کی ویڈیوز ملتے رہے گی انشاءاللہ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور بھی اگر آپ کسی ٹائپ کا نک وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ